ہیلو فرنس آج آپ کے لئے میل کر رہا ہوں ہوتے زبرزز چکن ہلیم بنانے کی ریسپیٹ تو چلی اچھ ہم اس کو بنائیں گے ہم لیں گے پروکن ویٹ دو کپ اور آدھا کپ لیں گے ہم مکس دالز اور آدھا کپ لیں گے ہم بارلی ان ساری چیزوں کو ککر میں ڈال کر اچھی طرح سے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تقریباً ایک لیٹر پانی ڈال رہے ہوں میں تاکہ اچھے سے ایک ال جائے اس کی لٹ کو ڈھک کر ہم چھے سے سات وزلز دیں گے بہتر ٹائم ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے اس کے لئے ہم لیں گے دوسرا ککر میں ڈال لیں گے آئل آئل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑ سے کھڑے گرم مسالے چوپ آنینڈ ڈال دیں گے بڑے سائز کے دو چوپ کر لیں گے اچھے طرح سے اس کو ہم فرائی کر لیں گے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ادھر کرلسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون کی برابر میکس کر لیں گے اور ہم ڈالیں گے اس میں آدھا کیجی بونلس چکن اچھے طرح سے بھونیں گے چکن کو نمک ڈالیں گے ہزبے زائے کھا ہلتی پورڈر آدھا ٹی سپون لال میچو کو پورڈر ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر ایک ٹی سپون اچھے طرح سے میکس کر لیں گے ان مسالوں میں اچھے طرح سے چکن کو بھونیں گے پھر سے اب اس میں شامل کر دیں گے ٹو ٹاماتر کٹے ہوئے کٹا ہوا پودینہ اور ہری دھنیا ڈال دیں گے آدھا کبدے ہی ڈال دیں گے اچھے طرح سے میکس کر لیں گے اور تھوڑے سا پانی ڈال دیں گے اس کی لٹ کو ڈک کر ہم انتو سے تین وزلز دیں گے وزلز آ چکی ہیں اس کو اوپن کر لیں گے پھر سے جانے کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے تو ہم ہنڈ بینڈر کی مدد سے اس کو بلینڈ کر لیں گے یا نہیں تو آپ اس کی جو میٹ کے چنگس ہیں چکن کے اس کو اٹھا کر آپ آلک سے گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے یہ ریشے کی طرح ہوگی ہے چکن سایڈ پہ رکھ دیں گے اب ہمارا یہ جو ہے نا ویڈ بھی کل گیا ہے اس کو اوپن کر لیں گے دیکھیں اچھے طرح سے مشی ہو گیا ہے یہ اب یہ ساری چیزیں مکس کر دیں گے اچھے طرح سے اور اس کی پلیم کو آن کر لیں گے یعنی چکن کا جو بنایا تھا مسالہ اس میں میں نے یہ گلا ہوا ویٹ مکس کر لیا ہے نمک ڈال دیں گے اچھے طرح سے مکس کریں گے کٹیوں بھی ہری دھنیاں ڈال دیں گے تھوڑی سی تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیں گے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے دو اونیونز کو میں نے فرائی کر لیا تھا یہ ڈال دیں گے اور گانش میں بھی تھوڑے سے ڈال دیں گے تو دیکھیں بہت زبردست ہمارا چکن ہلی بند کے تیار ہوا ہے تو ہم اس کو نکال کر سرف کریں گے آپ بھی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسے پی اچھے لگی تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نئے وڑے کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ